پانی استعمال کرتے وقت بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بہت خاص مسئلہ ہے اس پہ توجہ اور اس مسئلے کو عام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے علماء شرم کی وجہ سے نہیں بتا پاتے اور روزہ لوگ ٹوٹ اس سے ٹوٹ جاتا ہے جس وقت بیت الخلا کے لئے انسان بیٹھتا ہے تو بیت الخلا کا مقام کھلتا ہے اور اس کا تعلق انسان کے میدے سے ہے تو ہم روزانہ کی طرح پانی بلکل استعمال کرتے ہیں اور بغیر کسی احتیاط کے استعمال کرتے ہیں تو جو سرک و مقام ہوتا ہے اگر وہاں پانی کا کترہ جائے تو وہ پانی وہ مقام میدے میں پانی پہنچا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اگر روزے کی حالت میں ہم بیت الخلا کو جائیں تو اس وقت پانی کا استعمال کیسے کریں تاکہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹے جب ہم بالکل فارغ ہو جائیں فارغ ہونے کے بعد ہم سانس یوں اوپر کو چڑھا کر کے روک لیں کیونکہ دھونے کا پیریج ہے میرے خیال سے تین چار سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتا اگر انسان جلدی سے دھو لے یعنی یا اتنا وقت کہ ہم روزہ یعنی اپنی سانس روک سکیں ہم آرام سے پانس سیکنڈ سانس ہر آدمی روک سکتا ہے تو یوں اوپر کو سانس چڑھا کر آپ جائے وہ سانس روک لیں جب آپ اوپر کو سانس چڑھا یعنی کہ لے کر کے روکیں گے تو جو پاکھانے کا مقام ہے وہ بلکل بند ہو جائے گا اب بند ہو جائے گا تو ہلکی ہاتھ سے آپ اس کو دھلنے اور دھلنے کے بعد وہاں سے پانی ساف کرنے کے بعد صرف دھیر سے سانس چھوڑیں تو اس کی وجہ سے پانی اندر لی جائے گا تو آپ کا روزہ محفوظ رہے گا ورنہ اگر آپ نے اس احتیاط سے اس تنجہ نہیں کیا تو آپ اب آپ میں تو یہی مشہور ہے کہ بھئی کھائیں پیئیں ناک سے پانی جائے مو سے پانی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے پیس ناک اور مو سے کان سے کان میں پانی جائے تو روزہ